بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے لئے بہت مزیدار برفی کے ریسپی لے کے آئی ہوں یہ برفی ہم بنانے والے ہیں میدے اور بیسن کے ساتھ بہت ہی کم انگریڈن اس میں یوز ہوں گے اور بہت ہی آسانی سے مزیدار سے برفی ریڈی ہو جائے گی موں میں رکھتے ہی گھل جانے والی تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹائی کیجئے گا چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کپ لیں گے دیسی گھی کا اور اگر دیسی گھی نہیں ہے تو آپ ٹھالٹا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں گھی گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ میدہ اور ایک کپ بیسن بیسن اور میدے کی جو مئیرونٹ ہے میں نے اسی کپ سے کی ہے جس کپ سے میں نے گھی ڈالا تھا اب ہم بیسن اور میدے کی بھنائی کریں گے بیسن اور میدے کی بھنائی اگر آپ نے تب تک کرنی ہے جب تک کہ اس کا کچھاپن ہوتا ہے بیس انکار مہدے کا وہ ختم نہیں ہو جاتا کیسے پتر چلے گا کہ یہ بیٹر اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اس کی نشانی ہوتی ہے کہ جب یہ likuit form میں آ جائے گا وہ ببلز بننے لگ جائیں گے تو ہم تھوڑے سے پانی کے چھنٹے ڈال کے دیکھیں گے یہ ببلز بن کے اوپر کی طرف آئے گا تو اس کا مطبع بہت زبدال سا بھون چکا ہے تو اب ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون الہچی پاورڈر الہچی پاورڈر ڈال کر ایک منہ تک ہم نے اس کو بھوننا ہے مزید تو یہ دیکھیں بہت زبدال سا likuit form میں آ چکا ہے اسے کسی اور بھرتر میں نکالیں گے میں نے اسے پرات میں نکال لیا ہے اور میں تھوڑا سا اسے تھنڈا کروں گی چمر کے مدد سے کیونکہ یہ اتنا گرم ہوتا ہے اس کے اندر ابھی بھی پروسیس چل رہا ہوتا ہے پکنے کا تو اسے زیادہ تھنڈا نہیں کرنا بس تھوڑا سا کرنا ہے اب ہم شیرہ تیار کر لیتے ہیں ایک کپ پانی ایڈ کریں گے پانی بھی میں نے اسے کپ سے ایڈ کیا ہے جسے میں نے گھی ایڈ کیا تھا اب میں ایڈ کر دوں گی دو کپ چینی کے اور چینی بھی ہم نے اسے کپ سے مائیہ کی ہے چینی کو میلٹ کر لیں گے دو منٹ لگیں گے چینی کو میلٹ ہونے میں چینی میلٹ ہو چکی ہے ابھی سٹیج پر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے لیم جوس ٹیو ٹیبل سپون تو ہم نے تھک سا شیرہ تیار کرنا ہے اور شیرہ تھنڈا ہو کے جم نہ جائے اس لئے ہم اس کے اندر لیمن جو سیٹ کرتے ہیں تو اراؤنڈ پانچ منٹ لگیں گے شیرہ تھک ہونے میں تو شیرہ تھک ہو چکا ہے یہ دیکھیں ایک تار کا شیرہ بنا ہے ایک تار یہ نظر آ رہی ہے نا آپ کو اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پانی لیں آپ تھنڈا اور اس کے اندر شیرہ ڈال کے دیکھیں تو ایک بول سی بن جائے گی جب ہم اسے کٹھا کریں گے یہ دیکھیں میں اسے اکٹھا کر رہی ہوں تو یہ اکٹھا ہونے لگ گیا شیرہ اور ایک زبردست سی بول سی بن رہی ہے تو بس یہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو نکال لوں گی میں نے ایک نون سٹک پان لیا ہے اس میں تھوڑا سا گھی لگا کے اب اس میں شیرہ سارا ٹرانسفر کر لوں گی شیرہ کو ہم نے بلکل تھنڈا رہی کرنا شیرہ 50% تک ہم نے اس کو تھنڈا کرنا ہے شیرہ 50% تک تھنڈا ہو چکا ہے اور ہمارا بیٹر بھی تھنڈا ہے لیکن اتنا تھنڈا نہیں ہے یہ 20% تک گرم ہے تو اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے پہلے ہی دیکھیں میں آپ کو شیرہ جگ کرواتی ہوں یہ دیکھیں یہ کنڈیشن ہونے چاہیے اس کی جب ہم اس کو بیٹر میں ایڈ کریں گے دو چمچ لے لیں اور چمچ کی مدد سے آپ چاشنی کو اٹھاتے جائیں اور بیٹر کے اندر مکس کرتے جائیں بلکل اسی طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں چاشنی کو میں نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر چکے ہیں بس تھوڑا سا رہ گیا ہے بیٹر وہ بھی چاشنی کے اندر مکس ہو جائے گا یہ دیکھیں کتہ زبردست سا ٹیکچر بن چکا ہے برفی کا جو یہ ریڈی ہے اب اس سے سانچے میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں سانچے کو میں نے آئل سے پہلے گریز کر لیا تھا اب میں اس کے اندر سپیچولا کی مدد سے پھلا کے اکول کر لے تو اگر آپ کے پاس یہ سانچا آفیلبل نہیں ہے تو آپ کسی پلیٹ یا ٹرے میں بھی اس پیٹر کو پھلا کر دھنڈا کر سکتے ہیں اب میں اس کو پھلا لیا ہے اس وقت سے گانش کروں گی آرمرز کے ساتھ اگر آپ کو پاس آرمرز آفیلبل نہیں ہے تو آپ کسی اور چیز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو اب میں اس کے اوپر نشان لگا لوں گی صرف نشان لگانے ہیں کٹ نہیں کرنا جب ہی تھنڈا ہو جائے گا تو اسے کٹنے میں آسانی ہوگی تو سارے کٹ میں لگا چکے ہوں برفی تھنڈی ہو چکی ہے تو یہ بہت ہی زبردست تیار ہوئی ہے اسے نکال لیتے ہیں پلیٹ میں میں برفی کو نکال چکی ہوں دیکھیں کتنی زبردست ہی لک لگ رہی ہے اور یہ نہ صرف دیکھیں بلکہ کھانے میں بھی بہت زیادہ مزیدار ہے انگریڈین بھی کچھ زیادہ یوز نہیں ہوتے اور یہ بہت آسانی سے بن جاتی ہے اس کا میں ایکسٹر چیک کرواتی ہوں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں کتنے آسانی سے یہ ٹوٹ چکی ہے اور یہ دیکھیں میں اس کو چیک کرواتی ہوں کتنی نرم بنی ہے یہ بہت ہی مزیدار بنی ہے آپ اسے ضرور ٹائے کرنا اور مجھے فیڈبیک ضرور دینا کہ کیسی بنی تھی تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند دیئے ہو تو پلیز لائک کریں میرے چارے کو سبسکرائب کریں تب تک کے لئے ٹیک کیر اللہ حافظ